اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے اللہ نے مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا اور واضح طور پر کہہ دیا اکت کانا رکم فی رسول اللہ عصواتن حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصواتن حسنہ کیا ہے خود اللہ کے فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ آپ اخلاق کے عالی ترین مرتبے پر قائم ہیں اور آپ خود کیا کہتے ہیں اپنے آنے کا مقصد مجھے مقارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالی اخلاق کو ان کی عالی ترین شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا اسی اخلاق کو صحابہ نے اپنایا اور یہ اخلاق ہی تھا جہاں جہاں صحابہ گئے انہوں نے علاقے فتح نہیں کیے دل فتح کر گئی مصر فتح ہوا تو دیکھئے مصر کی زبان بدل گئی تہذیب بدل گئی اور وہ کچھ کا کچھ ہو گئے عراق قرآن کہاں کہاں کی بات کی جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ عربی بولنے والے ممالک ہیں تو یہ کوئی عربی تو نہیں تھے عرب ممالک تو نہیں تھے جہاں جہاں صحابہ گئے انہوں نے اپنا کلچر ان کے اندر ڈال دیا کیسے دل جیت کر لوگ ان کو کوپی کرنے لگ گئے کہ یہ اس قدر اچھے لوگ ہیں اس کے میں واقعات سنانے بیٹھے تو بے شمار واقعات ہیں لیکن آج کیا مسلمانوں میں وہ اخلاق باقی ہے کوئی شمہ اس کا نظر آتا ہے کتئی طور پر نظر نہیں آتا ایک صاحب مسلمان ہوئے میں ان واقعات کو بیچ میں رکھنا تو نہیں چاہتی لیکن بہرحال یہ موضوع ایسا ہے تو ایک صاحب مسلمان ہوئے ریسنٹلی 2007 میں 2007 یا 2005 میں اب مجھے ایکسیکلی یاد نہیں ہے رومانیا کے بندے ہیں رومانش آدمی وہ اپنی بیوی کے ساتھ سید کرنے کے لئے ترکی گئے تو رستہ بھول گئے اپنے ہوتل کا تو ایک گاؤں میں نکل گئے تو وہاں ایک بندے سے پوچھنے لگے کہ بھائی میں نے ہوتل جانا ہے بروشرت بھی دکھایا اس نے کہا کہ جی آپ ابھی تو نہیں جا سکتے آپ تو بڑی دور آگئے تو رات گزار کے صبح چلے جائیے گا تو وہ آمادہ ہو گئے انہوں نے اسے ایک کمرے میں میاں بیوی کو جگہ دی کہ ان صاحب نے کھانا سادہ سا جو بنایا تھا وہ کھلایا صلاح دیا صبح جب وہ اٹھے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک ہی کمرہ تھا آہاتھا سا تھا لیکن کمرہ ایک ہی تھا اس آہاتھے میں انتہائی شدید فریزنگ ٹمپریچر میں وہ شخص خود اس کی ماں اس کی بیوی اور دو تین بچے یہ سب ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے تو ظاہری بات ہے وہ صاحب بڑے یعنی شاکڈ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ آئیو کریزی تم پاگل ہو تم نے یہ کیا کیا اس نے کہا کہ نو آئیم نوٹ کریزی آئیم آ مسلم اور بحیثیت مسلمان یہ میرا فرض ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اپنے مہمان کے ساتھ شیئر کرو اس کے بعد ناشتہ کروایا ان کو بھیج دیا اب وہ کہتے ہیں کہ ایسا اثر آیا میرے دل پر اس بندے کی بات کا کہ جب میں باپس رومانی آیا تو میں نے قرآن خریدا اور پڑھا اور اسلام کا مطالعہ کیا ما شاء اللہ وہ مسلمان ہوئے اور ان کے ہاتھ پر اب تک ایک ہزار لوگ ما شاء اللہ رومانیہ میں مسلمان ہو چکے ہیں اور انہوں نے وہاں پر اسلامیک سینٹر کے لیے اپلیکیشن بھی دی ہے ان کا انٹرویو میں دیکھ رہی تھی سبحان اللہ آپ دیکھیں بات کہاں سے چلی ایک بندے کے ایک اخلاق پر عمل کرنے سے ہمارا اخلاق کیا ہے مہمان گھر آجائے موڈ آف ہو جاتا ہے اتنی گرمی میں آگئے کھانا بنانا پڑے گا یہ فلانی چیز تو اپنے لئے بنائی تھے اب یہ آگئے اب یہ کھائیں گے یہی اخلاق ہے نا تب ہی تو ہم اتنے پیچھے ہیں تو بہرحال اخلاق کے حوالے سے یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھگڑا لو اور بد اخلاق آدمی جنت میں نہیں جائے گا جواز اور الجازری یہ دو ٹرم ہیں جھگڑا لو جھگڑے کرنے والا بات بات پر جھگڑنے والا اور الجازری بد اخلاق جس کے اخلاق برے ہوں گالیاں دینے والا لڑنے والا غیبتیں کرنے والا اب ذرا اس پیمانے پر دیکھیں تو ہم کہاں جائیں گے جنت جا سکتے تو استعا کریں اپنے کیونکہ جنت ایک بڑی خوبصورت آبادی ہے جنت میں بہترین لوگ رہیں گے وہاں یہ والے مسائل پیدا نہیں ہونے اسی کے ٹیسٹ کے لئے تو بھیجا گیا ہے کہ کون اس میار پر پورا اترتا ہے کون نہیں اترتا جس کو زبط نفس نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑا لو اور بد اخلاق آدمی نہیں جائے گا تو ہمیں اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانا ہے اللہ رب کریم ہمیں بد اخلاقی سے اور جھگڑے کرنے کی عادت سے نجات عطا کرے سبحانک اللہم و بحمدی کا و نشہدو اللہ الہی اللہ آنتا و نستغفرک و ندوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ